ہیلو فرنگ، ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بھارت کے سوڈھان میں دیئے گئے جو مول ادھکار ہیں ان کے بارے میں جو مول ادھکار ہیں ان کو مولک ادھکار بھی کہا جاتا ہے تو جلی جانتے ہیں کون کون سے وہ ادھکار ہیں جو کہ بھارت کی ناغرکوں کے لئے بنائے گئے ہیں بھارت کے سویدھان میں تو فرص دیکھیں جو مول ادھکار ہیں انہیں ہم مولک ادھکار بھی کہتے ہیں اور مول ادھکار کا جو ویورن ہے وہ بھارت کے سویدھان میں بھاگ دین میں ہے انوشید بارہ سے پیتیس تک انوشید 12 سے 35 تک کی بات کئی گئی ہے مول ادھکاروں کے بارے میں تو فرس پوائنٹ اس میں دیا ہے جو مولک ادھکار ہے وہ سنیچ راجہ امریکہ کے سویدھان سے لیا گیا ہے اور اسے بھارت کا ادھکار پتری یا میگنا کارٹا بھی کہا جاتا ہے مولک ادھکاروں کا سنسودھن ہو سکتا ہے تو جو مولک ادھکار ہے ان میں سنسودھن ہو سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں اس میں نیکس پوائنٹ ہے اس کا راشتی آپات کے دوران انوشید 302 جانے وہاں پر ان چنیوں کو چھوڑ کر ان کے مولک ادھکار کیتھر کیا سکتا ہے ان کو صرف imposing یعنی ان ا devotee الط graf تو ان نے جانے mولک ادھکار راشتی آپاتگل سکتا ہے جو انوشید بیس اور اکیس ہیں جیوان ایوم بیکتیگت ستنترتہ کی بات کری گئی تھے تو وہاں پر ان چنیوں کو چھوڑ کر کے انہیں مولک ادھکاروں کو روکا جا سکتا ہے جب آپ آتھکال کی استیتی ہو دیس میں نیکسٹ پوائنٹ ہے اس میں مول سویدھان میں سات مولک ادھکار تھے ٹھیک ہے جب سویدھان بنا تھا تو اس وقت مولک ادھکاروں کی شنگیتی ساتھ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو سویدھان سنسودن ہوتا ہے انیس سو اٹھتر میں تو اس کے دوارہ سمپیتی کا جو ادھکار ہوتا ہے اسے انوشید اکیس ایوم انیس کو مولک ادھکار کی سوچے سے ہٹا کر اسے انوشید تین سو اے میں ڈال دیا جاتا ہے جسے کی قانونی ادھکار کا روپ دیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ ہے مولک ادھکار کا پراروپ دیا ہے جوہلال نہرونے نیکسٹ میں سرپرثم 1931 میں کراچے ادھکان میں ادھکس سردار بللہ بھائی پٹیل مولد سو ادھکاروں کی مانگ کی تھی سردار بللہ بھائی پٹیل جو اس وقت تھے تو اب آگے دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں وہ مولی کا عدیقار تو سب سے فرس میں ہے سمانتا کا عدیقار تو سمانتا کے عدیقار اگر بات کی جائے تو وہ ہے چودہ سے اٹھارہ یعنی انچہ چودہ سے اٹھارہ تک سمانتا کے عدیقاروں کی بات کی گئی ہے تو سب سے پہلا عدیقار ہے انچہ چودہ کا وہ ہے بیدھی کے سمکھ شمانتا اس کا مطلب یہاں ہے جو راجے کے سبی بیکٹووں کے لئے ایک سمان کانون بنی گا اور ایک سامان لاغو بھی کرے گا تو اس میں جو انوشید چودہ ہے تو اس میں بات کی گئی ہے ایک سامان کانون کی اور ایک سامان لاغو بھی ہوگا ہر ایک بیقتی پر نیکش راتہ انوشید پندرہ بھید بھاؤنشید کی بات کی گئی ہے انوشید پندرہ میں راج کے دوارہ دھرم مول ونس جاتے لنگ ایوم جنم اسثان کے آدھار پر ناغرکوں کے پرتی جیون کے کسی بھی چھت میں بھید بھاؤن نہیں کیا جائے گا تو جو انوشید پندرہ کی بات کی جائے تو ہاں پہ بھید بھاؤنشید کی بات کی گئی ہے کہ کسی بھی راجے میں دھرم مول ونس جاتے لنگ جنم اسثان کے آدھار پر کسی بھی ناغرکوں کے پرتی جیون میں کسی بھی طرح سے بھید بھاؤن نہیں کیا جائے گا نیکش راتہ میں اوثر کی سمانتہ انوشید سولہ کی بات کریں تو اوثر کی سمانتہ یعنی کہ اوثر ایک سمان ہو سب کے لئے تو جو راجے کے دن کسی پد پر نیوکتی کسی سمانتہ بھیسائیوں میں سبھی ناغرکوں کے اوثر کی سمانتہ ہوگی ٹھیک ہے تو راجے میں جو بھی پد یہاں پر دن جو ہے وہ مسپرنٹ ہویا ہے تو جو راجے کی بات کی گئی ہے کہ راجے میں جو بھی نیوکتیاں ہوتی ہیں اس پر سبھی ناغرکوں کو سمان اوثر دیے جائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں ایک اپواد یہا ہے کہ اگر راجے میں جو پچھڑی اسرینی کے جو لوگ رہتے ہیں ان کے لئے کچھ پدوں کو آرکھت کر دیا جا سکتا ہے نیکسٹ آتا ہے اس میں اس پرشیتہ کا انتہ ٹھیک ہے انوشیت سترہ کی اگر بات کریں تو چھوہ چھوٹ کا انتہ بھی اسے کہتے ہیں تو اس انوشیت دوارہ اس پرشیتہ کا سماپت کیا گیا ہے تو یہاں بیوستہ کی گئی ہے کہ اس پرشیتہ یعنی کہ چھوہ چھوٹ کو کسی بھی روپ میں بیوار میں لانا ورجیت ہوگا اس پرشیتہ فیلانہ ایک اپراد ہے ایسا اپراد ہی قانون کے انوشیت دنڈنیا ہوگا ٹھیک ہے اگر اس طرح کے اپراد کو کیا جاتا ہے تو اسو دنڈنیا مانا جائے گا نیکسٹ اس میں آتا ہے انوشیت 18 اپادیوں کا انت اس میں بات کی گئی اپادیوں کے انت کی یعنی کہ سینہ یا بیدھیا سمندھی جو سمان کے سیوائے انہ کوئی بھی اپادی راجی پردان نہیں کی جائے گی اگر وہ سینہ یا بیدھیا سمندھی کوئی بھی اگر سینہ میں ہے اور بیدھیا سے سمندھی جانے کے ایڈکیشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی سمان ہے تو اس کے علاوہ اگر کوئی اور سمان ہے وہ راجی نہیں دے پائے گا بھارت کا کوئی ناغرک کسی انہے دیش سے راشپتی کے آگے کے بینا کوئی اپادی سکار نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو جو بھارت کا ناغرک وہ انہے کسی دیش کے جو بھی اپادی ہے ان کو بینا راشپتی کے آگے کے سکار نہیں کر سکتا ہے تو اس میں بات کی گئی ہے اپادیوں کے انت کی نیکسٹ جو اگلا جو ادھکار ہے وہ ہے سوطانترطہ کا ادھکار تو سوطانترطہ کی ادھکار میں بات کی گئی ہے انوچھد انیس بائیس میں سوطانترطہ کی ادھکار کی ڈیٹیلنگ دی گئی ہے تو فرس دیکھیں اس میں انوچھد انیس کی بات کریں اگر ویچارت تھا اب یکتی کی سوطانترطہ ابھیجکتی کی سوطانترتا یہاں پہ ہونا چاہے تھا بچات تھا ابھیجکتی کی سوطانترتا نیکس اس میں ہے بولنے کی سوطانترتا کون کون سوطانترتا ہوگی تو انوشید 19 میں سب سے پہلی ہوگی بولنے کی سوطانترتا یعنی کی جو کسی بھی طرح کی ابھیجکتی کرنے کے لیے سوطانتر ہے بھارت کا ہر ایک ناغرے دوسرا ہے فریس میں پریس کی سوطانترتا اس میں انکلود ہے سانتی پورک بینہ ہتھیاروں کے اکھترت ہونے پر سبھا کرنے کی سوطانترتا سانتی پورک کہیں پر بھی خٹے ہو سکتے ہیں لیکن بینہ ہتھیاروں کے بات کی گئی ہے سانتی پورک سے اگر کہیں پر خٹے ہو رہے ہیں تو اس چیز کی سوطانترتا دی گئی ہے سنگ بنانے کی سوطانترتا کسی بھی ترقے سنگ대 بنانے کی سوطانترتا بھارت کے ہر ایک ناغرے کو ہے آگے اس میں ہے دیش کے کسی بھی چ tournaments دیش کے کسی بھی چھتر میں نیواز کرنے اور بسنے کی سوطانترات کی بات کی گئی ہے کئی بھی بس سکتا ہے کوئی بھی بیاپار ایم جیو کا چلانے کی سوطانترات کوئی سا بھی بیاپار کر سکتا ہے جیو کا چلانے کی سوطانترات ہر ایک ناغرک کو دی گئی ہے جو بھارت کے اندر رہتے ہیں اپرادوں کے لئے اپراد ننی سمبندی سرکشہ جو انشید بیس میں کہا گیا ہے کہ اپرادوں کے لئے اپراد ننی سمبندی سرکشہ کی بات اس میں کی گئی ہے اس میں دیا ہے کہ کسی بھی بیقتی کو کسی ایسے قانون کا اولنگن کرنے پر دنڈ نہیں دیا جا سکتا ہے جو قانون اپراد کرتے سمجھ لاغو نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے تو کسی بھی ایسے بیقتی کو جو قانون کا اولنگن کرنے کے لئے دنڈ نہیں دیا جا سکتا ہے اگر اس وقت وہ اپراد کرتے سمجھے وہ لاغوں نہیں ہوا ہو ٹھیک ہے تو نیکسٹ اس میں ہے اسی ویکتی کو ایک ہی اپراد کے لیے ایک بار سے ادھیک دند نہیں دیا جا سکتا یا بار بار دند نہیں دیا جا سکتا بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی ویکتی نے ایک اپراد کیا ہے تو اس کے لیے ایک ہی بار اس کو دند دیا جائے گا نیکسٹ اس میں کسی اپرادی کو سویم اپنے ورد گواہی دینے کے لیے اس کے لئے بیوس نہیں کیا جائے گا تو کسی بھی اپرادی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اپنے ہی ویرد گواہی دو اس کے لئے اس کے لئے بیوس نہیں کیا جا سکتا ہے آگے آتا ہے انوچھے دیکھ اس پران ایوم دہک سوطندرتا کا سرکشن پران ایوم دہک سوطندرتا کا سرکشن کی بادس میں کی گئی ہے اس میں ہے کسی بھی ویقتی کو ویدی دوارہ ستھاپیت پر کریا کیا اترکت اس کے جیون اور ویقتک سوطندرتا کے ادھکار سے ونجھت نہیں کیا جا سکتا ہے تو جیون اور ویقتک جو سوطندرتا دی جگہ ہے اس کے لئے ونجھت نہیں کیا جا سکتا ہے کسی بھی ویقتی کو آگے آتا ہے انوچھے دیکھ اس کو جو انوچھے دیکھ اس کو ہے وہ بھارت کی سویدھان میں پہلے نہیں تھا یعنی کہ پران بھر میں نہیں تھا اسے چھاسویں سویدھان سنسودن دو ہزار دو میں جوڑا گیا اور اس میں یہاں پران بھردھان رکھا گیا کہ جو چھے سے چودہ ورس کے سبھی بچے ہیں ان کو انوارے ایون نسل کو سکتا کا ادھکار ہے یعنی چھے سے چودہ ورس کے جو سمجھت بچے ہیں جو انوار اور نسل کو سکتا دینے کا جو بادیا ہے تو وہ ہے بھارت سرکار بھارت سرکار کو چھے سے چودہ ورس کے سبھی بچوں کو انوارے سکتا دینے ہی پڑے گی نیکسٹ اس میں آتا ہے کچھ آوستھاؤں میں گریفتاری کے ورد سرکچہ یہ انوارے بائیس میں کہا گیا ہے کچھ آوستاؤں میں گریفتاری کے ورد سرکچہ گریفتاری ہے تو اس کے جو ورد میں سرکچہ ہے اس کی بات کی گئی ہے تو پہلے دیا ہے اس میں کہ کسی بھی وقتی کو منمانے دھنگ سے حراست میں اگر لے لیا گیا ہے تو اسے کچھ سوتاندرتہ پردان کی گئی ہے تو اس میں کون کون سے سوتاندرتہ ہے پہلا ہے کہ کسی بھی وقتی کو اس کے اپراد کے سمبند میں بتائے بینا اسے بندی نہیں بنایا جا سکتا ہے تو جب تک اس انسان کو اپراد کے بارے میں نہیں پتا ہے اس نے کون سا اپراد کیا گیا تو اسے بندی نہیں بنایا جا سکتا ہے تب تک اسے وہ بتانا جو رہے کہ آپ نے کون سا اپراد کیا ہے پھر ہے اپرادی کو اپنے اچھا انسار کسی وقت سے پرامرس لینے کی چھوٹ ہے تو جو اپرادی ہے وہ اپنے اچھا سے کسی بھوکیل کو کر سکتا ہے اپرادی کو 24 گھنٹوں کے اندر کسی نکٹورتی کوٹ کے سمکش پیس کرنا آوشک ہے ٹھیک ہے تو اپرادی کو اگر ارسٹ کر لیا گیا ہے تو اس کو 24 گھنٹوں کے اندر کسی جو بھی آپ کے آس پاس جو بھی کوٹ ہے تو اس میں اس کو پیس کرنا جروری ہے نیکسٹ ہے کوٹ کی آگے کے بینا کسی دوسی کو 24 گھنٹوں سے ادھک بندی نہیں رکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو جو کوٹ کی اگر آدھش نہیں ہے اسے بندی بنانے کا تو اسے اپرادی کو 24 گھنٹوں سے ادھک بندی نہیں بنایا جا سکتا ہے نیکسٹ اس میں جو ادھکار ہے وہ ہے سوشن کے ویرود ادھکار ٹھیک ہے سوشن کے ویرود کی ادھکار کی بات کی گئی ہے انوشے 23 سے 24 میں 23 اور 24 میں بات کی گئی ہے سوشن کے ویرود ادھکار کی تو انوشے 23 میں بتایا ہے کہ ویگاری کا انت تو اس میں کیا ہے کہ اس کے دورہ مانو ویعاپار یعنی کی منوشے کا ویعاپار نہیں کر سکتے ولاس رم یعنی کی جبردستی مزدوری نہیں کروا سکتے بندوہ مزدوری نہیں کروا سکتے اس پرکار کے سوشن کے ورد انشید تیس میں سرکشن دیا گیا ہے تو اگر کسی ویگت سے جبردستی مزدوری کروایا جا رہی ہے اس کا دربیہ پار کیا جا رہا ہے اور اگر کسی سے بندوہ مزدوری کیا جا رہی ہے تو اس طرح کی مزدوری کے سرکشن کے لیے سوشن کے ورد انشید دیا گیا ہے وہ انوشہ تئیس میں اس کو سرکشن پردان کیا گیا ہے وہ بھی ہر ایک بھارت کے ناغری نیکسٹ آتا ہے اس میں بالسرم کا نشید بالسرم کا نشید انوشہ چوبیس میں کہا گیا ہے چودہ ورس سے کم آئے والے کسی بچے کو کار کھانو کھانو یا نہ کسی جوک کے بھرے کام پر نکت نہیں کیا جا سکتا ہے چودہ ورس سے کم ورس کے جو آئے کے بچے ہوں گے تو انہیں کسی بھی کار کھانو یا جو کھانے ہوتی ہیں تو اس میں کسی طرح کے جو جوک ہم بھرے کارے ہوتے ہیں تو اس میں نکت نہیں کر سکتے ہیں انوشہ چوبیس میں یہ بتایا گیا ہے پھر اگلا آتا ہے دھارمک سوطندرتہ کا ادھیکار چک ہے چوتھے نمبر کا ادھیکار ہے دھارمک سوطندرتہ کا ادھیکار انوشہ 25 سے 28 میں اس میں کہا گیا ہے کہ جو دھارمک سوطندرتہ ہے وہ ہر ایک ناغری کو کس طرح سے دی گئی ہے تو پہلا ہے انوشہ 25 تو کوئی بھی 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 بھرے کسی بھی دھرم کو مان سکتا ہے اور اس کا پرچار پرشار کر سکتا ہے پھر آتا ہے انوشہ چوبیس تو کسی بھی 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 ب جو سمپتی ارجن ہوتی ہے تو اس کا سوامیت بھی وہ شویم کر سکتا ہے اور اس کا جو پرشاشن کہنے کی جو مینجمنٹ ہے وہ بھی وہ شویم کر سکتا ہے پھر آتا ہے اس میں انشید ستائیس تو اس میں راجے راجے کسی بھی ویکتی کو ایسے کر دینے کے لیے وادہ نہیں کر سکتا جس کی آئے کسی وشیس دھرم اتوا دھارمی سمپردائی کے انتی اور پوشن میں ویعی کرنے کے لیے وشیس روپ سے نشید کر دی گئی تو جو راجے کی انتر کا جو بھی ویکتی ہے تو راجے سرکار اسے کسی بھی طرح کا کر دینے کے لیے وادہ نہیں کر سکتا اگر وہ ویکتی سوام اپنی آئیسے کسی وشیس دھرم میں یا دھارمی سمپردائی میں اپنے جو پینسے ہیں یعنی کہ جو اپنے انکم ہنس کو انورسٹ آلریڈ کر رہا ہو اپنے جو انکم ہنس کا کوئی حصہ اگر اس میں بیائی کر رہا ہو کسی دھارمی سمپردائی میں تو اس کو جو راجے سرکار ہے وہ کر دینے کے لیے وادہ نہیں کرے گی کوئی بھی ٹیکس نہیں اسے لے گا راجے سرکار اگر تو جو راج کی اندھی سے ساہیتہ پرابت سکشن سنسطانوں میں دھارمی سکشن نہیں دی جائے گی ایسے سکشن سنسطان اپنے ویدھارجے کو کسی دھارمی سنسطان میں بھاگ لینے یا کسی دھرم اپدیس کو سننے کے لیے بادہ نہیں کر سکتے ہیں پھر آتا ہے ادھکار جو ہے پانچوے نمبر کا تو وہ ہے سنسطان سکشن سنسطان میں بھاگ لینے کے لیے بادہ نہیں کر سکتی ہے پھر آتا ہے ادھکار جو ہے پانچوے نمبر کا تو وہ ہے سنسکرٹیوم سکشن سنبندھی ادھکار انوشید 39 اور 30 میں بتائے گیا ہے تو پہلا ہے انوشید 39 الف سنکشک ورگوں کے حتوں کا سرکشن جو بھی وقتی جو آتے ہیں الف سنکشک ورگ میں تو ان کے حتوں کے سرکشن کی بات کی گئی ہے تو اس میں کہا ہے کہ کوئی بھی الف سنکشک ورگ اپنی بھاسا لپی اور سنسکریتی کو سرکشن رکھ سکتا ہے اور کیول بھاسا جاتی ہے دھرم اور سنسکریتی کے آدھار پر اسے کسی بھی سرکاری سنسطان میں پرویس سے نہیں روکا جائے گا تو اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی الپسنکھیک ورگ کے جو بھی وقتی آتا ہے تو اس میں وہ اپنی بھاسا لیپیا اور سنسکرٹی کو سرکشت رکھنے کا اس کو عدھکار دیا گیا ہے اور صرف اس کے بھاسا یا اس کی جاتی دھرم سنسکرٹی کو لے کر کے اس کو کسی بھی جو سرکشتی سنسطان ہے اس میں پرویس لینے سے منع نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن سب ہی کو ایک طرح کا عدھکار پرادان کیا گیا ہے پھر آتا ہے اس میں انوشید تیز تو اس میں بھی ہے الپسنکھیک ورگوں کا عدھکار ٹھیک ہے اس میں الپسنکھیک ورگوں کے عدھکار کی بات کی گئی ہے اس میں کہا ہے کہ جو کوئی بھی الپسنکھیک ورگ اپنی پسند کا سیکشنک سنسطان چلا سکتا ہے اور سرکار اسے اندان دینے میں کسی طرح کا بھیدباؤں نہیں کرے گی تو کوئی بھی ایکتی ہے جو الپسنکھیک ورگ اس سے آتا ہے تو وہاں اپنی پسند کا سیکشونک سنسطان جو چلا سکتا ہے اور اسے جو سرکار ہیں وہاں اپنے طرف سے اسے اندان دینے میں کس طرح کا بھیدواؤ نہیں کر سکتی ہے پھر ہے انوشید 32 اور 35 کی بات کریں تو یہ ہے سمیدھانک اپچاروں کا ادھکار ٹھیک ہے جو چھٹوے نمبر کا جو ادھکار ہے مول ادھکار تو یہ ہے اس میں بات کی گئی ہے انوشید 32 اور 35 تک میں تو انوشید 32 کی بات اگر کریں تو اس انوشید کے انتراغت مولک ادھکاروں کو پریورتیت کرانے کے لیے سموچت کاریوائیوں دوارہ اوچیدام نیالیس میں آویدن کرنے کا ادھکار پردان کیا گیا ہے کس پردان کی اسططح میں صرف وہ جو نیالیس کو پاس رکھے ریٹ نکالنے کی اسططح پردان کی گئی جو اس پردان سے ہے ٹھیک ہے تو جو بات کی گئی ہے کہ جو مولک ادھکاروں کے پریورتیت یعنی کے ان پر پریورتن کیا جا سکتا ہے کاریوائی کی جا سکتی تو اس طرح کے جو ادھکار ہیں تو اس میں بھی کیا دی گئی ہے پانچ طرح کے ریٹ دی گئی ہے یہ کہ تو کون کون سی ہے وہ ریٹ پہلی دیکھ لیتے ہیں پہلا ہے بندی پرتکچی کارن ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے دوارہ نیالی میں بندی بنائے گے ویکٹی کو اپنے سمک چوپستید کرنے کا آدھش دیتا ہے تاکہ ہر سنیشت کیا جا سکے کہ اسے بندی بنانے کے سموچت کارن ہیں اتھوہ نہیں اور یا جی سموچت کارن نہیں ہے تو وہ نیالی سے ریہا بھی نیالی سے ریہا ہونے کا آدھش دے سکتا ہے پھر آتا ہے پرما دیس پرما دیس نے بات کی گئے کہ جو ایسا لیک ہے جو اس سمیں جاری کیا جاتا ہے جب کوئی پتہ دیکھارے اپنے ساروجینک کرتبیا کا نیروہ نہیں کرتا ہے اگر وہ کسی کاری بھار پر کاری رد ہے تو اگر وہ اپنا کام نہیں کر رہا ہے تو اس کے لئے اس سے کیا کرنا ہے اس سے آگیا پتر کے آدھر پر پتہ دیکھارے کو اس کی کرتبیا کا پاران کرنے کا آدھش جاری کر سکتا ہے اگر پرما دیس کے اکورڈنگ پرتیس سیدھ لیک پرتیس سیدھ لیک میں ایک پرکار کا آدھش ہے جو اچھ نیالی دوارہ اپنے ادھینیست نیالی کو جاری کیا جاتا ہے اس کے دہت ادھینیست نیالی کو ان کاریوں کو کرنے حیط پرتیبندید کیا جاتا ہے جو اس کی چھترہ دیکھار کے باہر ہیں جو اچھی نیایلائیں ہیں تو اپنے ادھینست نیایلائیں جو ان سے نیایلائیں ہیں تو ان کو کیا کرتا ہے کہ وہاں ان کو آدیس جاری کر سکتا ہے کہ وہاں جو چھترہ دھکار سے باہر ہے تو آپ ان کو کاروں کو نہ کریں اس کے لئے پرتبی سے لیک جاری کر سکتا ہے آگے آتا ہے اس میں ادھینست نیایلائیں کو نردیس دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پاس لمبت مقدموں کے نیایلائیں کے لئے اسے ورش نیایلائیں کو بھیجیں تو ادھینست نیایلائیں کو جب کوئی نردیس دینا ہوگی وہ اپنے پاس جو بھی مقدمیں ہیں جو کافی لمبے سمیں سے چل رہے ہیں تو اس کے لئے انہیں اپنے جو ورش نیایلائیں ہیں ان سے بڑے جو نیایلائیں ہیں تو ان کو بھیجنے کے بارے میں ادھینست نیایلائیں جاری کیا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر آتا ہے نیکسٹ ادھکار پرچھا کی بات کی جائے تو ٹھیک ہے تو جب کوئی ایسے پدہ ادھکاری کے روپ میں کارے کرنے لگتا ہے جس کے روپ میں کارے کرنے کا اسے ویدانک روپ سے ادھکار نہیں ہے تو نیالے ادھکار پرچھا کے دوارہ اس بیقی سے پوچھتا ہے کہ وہ کس ادھکار سے کارے کر رہا ہے اور جب وہ اس بات کو سنتوز جنک اتر نہیں دیتا ہے تو وہ کارے نہیں کر سکتا ہے جب تک اس بات کو لے کر کوئی سنتوز جنک اتر نہیں دیتا ہے تب تک اس کے اس کارے پر روپ لگائی جا سکتی ہے ادھکار پرچھا کے دوارہ ٹھیک ہے آگے ہم اس میں ڈسکس کریں گے راجے کے نیتی نردیسک صدان ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم نے مولک ادھکاروں کو اس میں پڑھا تھا تو اب دیکھیں نیکسٹ اس میں ہے راجے کے نیتی نردیسک صدان تو اس میں بتایا گیا ہے کہ سویدان کے جو بھاگ چار میں ہے تو اس میں انوچیت چھتیس اور اکاؤن تک کیا ہے بھارت کے جو جو سویدان ہے اس میں راجے کے نیتی نردیسک صدانتوں کا ورنن کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو پرینہ لی گئی ہے وہ لی گئی آئرلینڈ کے سویدان سے یعنی کہ اس کو لیا گیا ہے آئرلینڈ کے سویدان سے جو نیتی نردیسک صدانت ہے ٹھیک ہے پھر آگے اس میں دیکھیں اسے نیائلائی دوارہ صدانت ہیں ان کو کسی بھی طرح سے نیائلائی کے دوارہ لاغو نہیں کیا جا سکتا ہے کسی بھی راجے پر اور ان کو کوئی بھی ویدانک سکتی پرابط نہیں ہوتی ہے آگے دیکھتے ہیں کون کون سے نیتی نردیسک صدانت ہیں جو راجے کے ہیں تو انوچیت کے انوچیت پڑھیں گے پہلا ہے انوچیت انتیس ٹھیک ہے تو اس میں دیا ہے کہ کلیان کی ابھیورتی کے لیے ساماجک پیوستہ بنائے گا جس سے ناغرک کو ساماجک آرثیت کے اوم راجنیتک نیائی ملے گا ٹھیک ہے تو اس میں بات کی گئی ہے کہ راجے کیا کرے گا کلیان کی ابھیورتی کے لیے ساماجک پیوستہ کو بنائے رکھے گا جس سے کیا ہو کہ ہر ایک ناغرک کا ساماجک آرثیت اور راجنیتک نیائی برابر روپ سے ملے گا پھر ہے انوچیت 49 کو اس میں ہے کہ سامان نیائی اور نشل کو ویدک شائطہ سامان کارے کے لیے سامان ویتن کی بیوستہ تو راجے کے یہ کرتبیاں ہوگا کہ جو سامان نیائی ملے گا ہر ایک ناغرک کو اور نشل کو ویدک شائطہ بھی دینے کی کوسس کرے گا جو راجے ہیں ہر ایک راجے کا یہ کرتبیاں ہوگا اور سامان کارے کے لیے سامان ویتن کی بیوستہ بھی ہر ایک راجے کا کرتبیاں ہوگا نیکسٹ اس میں آتا ہے انوچیت 49 کو ساروجنک دھن کا سفامیتو تتھا نیاندران اس پرکار کرنا تاکہ ساروجنک دھن کا سروتم سادھن ہو سکے ہر ایک جو راجے کی ایک جوٹی جسے کہہ سکتے ہیں کرتبیاں ہوگا کہ جو ساروجنک دھن ہے جو سب کے لیے جو دھن آئے گا تو اس کا کیا ہوگا اس کا جو سامیتو اور نیاندران ہوگا اس طرح سے ہوگا کہ اس کا جو حد ہوگا ہر ایک ناغرک کو اس سے حد کو پاسکے ہر ایک راجے کا ناغرک ہوگا پھر ہے اس میں انوچیت 49 کو اس میں ہے کہ دھن کا سامان ویترن تو راجے کا یہاں بھی کرتبیا ہے دھن کا سامان ویترن اگر کوشش کوئی سائتہ پرابت کی جاری ہے سائتہ دی جاری ہے راجے کی ناغرکوں کو تو اس سے جو دھن کا جو ویترن ہوگا وہ سامان روپ سے ہر ایک ناغرک کو پہنچانے کا کرتبیا بھی راجے کا ہوگا پھر ہے انوچیت 40 گرام پنچائتوں کا سنگٹھن گرام پنچائتوں کا سنگٹھن کرنے کا کرتبیا کی بات کی گئی ہے پھر ہے انوچیت 41 کچھ دساؤں میں کام سکچہ اور لوگ سائتہ پانے کا ادھیکار ٹھیک ہے تو انوچیت 41 میں بتایا گیا ہے کہ کچھ دساؤں میں سکچہ اور لوگ سائتہ پانے کا ادھیکار بھی راجے دورہ دیا جائے گا پھر ہے کام کی نیائے سنگت اور اور مانو اوچیت دساؤں کا تدھا پرشتی سائتہ کا اپوبند ٹھیک ہے یہ بات کہے گیا انوچیت 42 میں کہا گیا کہ جو نیائے سنگت اور جو مانو اوچیت دساؤں کی بات کی گئی اور پرشتی سائتہ کیا اپوبند کی بات بھی کی گئی ہے وہ ہے انوچیت 42 میں پھر اگلا آتا ہے انوچیت 43 کرم کاروں کے لئے نیرواشن مزدوری ام کٹر ادھیو کا پروت ساہن ٹھیک ہے تو اس میں بات کی گئی ہے جو بھی مزدوری ورگ کا پروت ساہن اور کٹر ادھیوگوں کا پروت ساہن کی بات کی گئی ہے کہ کوئی بھی لوگ کھلی نہ رہے ہیں ہر کسی کو کام ملے تو اس وجہ سے بھی راجعہ کرتے بھی ہوگا کہ وہ کٹر ادھیوگوں کو پروت ساہن دے ٹھیک ہے پھر اگلا آتا ہے انوچیت 44 انوچیت 44 میں بتایا ہے کہ ناغریکوں کے لئے ایک سامان سیویل سہیتہ ٹھیک ہے سارے ناغریکوں کو جو بھی راجعہ کے انترگت آتے ہیں تو ان کو ایک جسا جو سیویل سہیتہ ہوتا ہے وہ ایک سامان ان کو دی جائے پھر اگلا ہے انوچیت 46 انوچیت جاتیاں انوچیت جن جاتیاں اور انیا جو دربل ورگوں کی سکشہ اور انتر سمبندی ہتوں کی ابھر وردی کی بات کی گئی ہے انوچیت 46 میں ٹھیک ہے تو انوچیت جاتیاں انوچیت جن جاتیاں اور جو بھی راجعہ میں رہنے والے دربل ورگ کے لوگ ہیں تو ان کو اس سکشہ کے لئے اور ان کے جو انتر سمبندی سارے ارث سمبندی جو ہتھ ہیں ان کی وکاش کی بات کی لئے ان کو کیا کرنا ہے ان کو آگے بڑھانے کی بات کی گئی ہے انوچیت 46 میں راجعہ کے دوارہ اگلا ہے انوچیت 47 پوشاہار اسطر جیون اسطر کو اونچا کرنے تھا لوگ سواستہ کا صدھار کرنے کا راجعہ کرتے بھی ٹھیک ہے تو اگلا جو کرتبیاں بنتا ہے راجعہ کی نیتے نیرز صدانت کا تو وہ ہے کہ پوشاہار اسطر ہر ایک کو ایک سمان پوشن ملے اچھا پوشن ملے جیون اسطر کو اونچا اٹھانے کا کوئی بھی جو ہے کہ کوئی امیر ہو اور کوئی گری بھی نہ رہ جائے اس لئے ہر کسی کو اونچا اٹھانے کی بات کی گئی ہے لوگ سواستہ ہر ایک سواستے کو صدھار کرنے کی بات کی گئی ہے اس میں جو کی کیا ہوگا راجعہ کا ایک کرتبیاں ہوگا اگلا اس میں ہے انوشید انتالیس کرشی اون پشو پالن کا سنگٹھن تو راجعہ کی انترگت کیا کرشی اون پشو پالن کا سنگٹھن کی بات کی گئی ہے پھر ہے انوشید انتالیس کو پریعاورن کا سرکشن تتھا سمردھن اور اون 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 جیون کی رکشا ٹھیک ہے تو راجعہ کا یہ بھی کرتے ہوگا کہ جو پریعاورن کی جو ہیں وہ سرکشن کرے راجعہ اور اس کا جو انترگت جو ون اور ون جیون کی جو ہوتا ہے ان کی رکشا کی بات کی گئی ہے راجعہ کے دوارہ پھر اگلا آتا ہے اس میں انوشید 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 انوچیلیس راشتیا مہتوے کے اس مارکوں اسثانوں اور وسطوں کا سرکشن ٹھیک ہے تو راشتیا مہتوے کے جو اسمارک ہوتے ہیں جو اسثان ہوتے ہیں تو ان کے سرکشن کی بات کی گئی ہے راجعہ کے دوارہ پھر اگلا ہے اس میں انوشید پچاس کارے پالکہ اوم نیائی پالکہ کا پریتھکی کرن ٹھیک ہے تو انوشید پچاس نے بتایا گیا ہے کہ راجعہ کے دوارہ جو کارے پالک اور نیائی پالکہ ان کو بھی الگ الگ رکھنے کی بات کہی گئی ہے اگلا آتا ہے اس میں انوشید اکاون تو اس میں بتایا ہے کہ انتراشتیا سانتی اور سرکشا کی ابھیورتی کی بات کی گئی ہے اس میں ٹھیک ہے تو راجعہ کا کرتے بھی ہوتا ہے کہ وہ انتراشتیا سانتی کو بنائے رکھی اور سرکشا کی بھی سرکشا کا بھی دھیان رکھے راجعہ کے انترگت ٹھیک ہے یہ بات آتا ہے اگلا ہے اس میں اوپر انوشید کے اترکت کچھ ایسے انوشید بھی ہیں جو راجعہ کے ندیسک صدانت کے روپ میں کارے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے انترگت کچھ ایسے بھی جو صدانت ہیں جو کی راجعہ کی نیتی ندیسک صدانت کی روپ میں کارے کرتے ہیں تو اگلا ہے انوشید تین سکان ہندی کا پروت صدانت ہمارے جو ماتر باز ہیں ہندی تو اس کے لئے پروت صدانت کی بات کہے گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھے مولک ادھکار اور راجعہ کی نیتی نیردی صدانت کے بارے میں تو فرنس آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اور ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ سے جل سے جل پہنچ سکے اس کے لئے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے